لگدے یار تلاوت کردے کےڑا رس زبان دے وچے لگدے یار تلاوت کردے ایڈی دھوم جہان دے وچے لگدے یار تلاوت کردے چہرہ خزر ترو تازہ آئیں ویکھوئے قرآن دے نسبت اچھا سرمدان دے وچے لگدے یار تلاوت کردے کیا اس نے لیاقت سے اور اپنے مالکوں کی عنایت سے تلاوت کلام مقدس کی سعادت حاصل کر رہے تھے بلکم اللت کی عظیم اور خوبصورت کاری القرآن جناب کاری محمد لیاقت علی مجددی میں آپ کو مبارک باب پیش کرتا ہوں کہ اس حسن سوت سے حسن ترتیل سے اتنا سلیکہ اور اتنا آسن طریقہ یقیناً بشیر حامد نے کہا تھا آیا ہوں لیے ساتھ بزرگوں کی دعائیں میدان میں اترا ہوں نہیں ہتا نہیں اترا یقیناً یہ کسی نظر کا کمال ہے جو اس لہجے سے اور اس لہن سے اس سوت سے اس زوق سے تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے مخترم المقام جناب کاری محمد لیاقت علی مجددی خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں چونکہ خوشبو کا چھڑکاو شروع ہو گیا ہے تو اب نات ہو جانی چاہیے نات سے قبل خوشبو ضروری ہے روشن جبینِ عرش پہ تلوہ ہے آپ کا توجہ کا خاصتگار ہوں روشن جبینِ عرش پہ تلوہ ہے آپ کا خرشید و مہتاب میں جلوہ ہے آپ کا سبینہ گزر گئی ہیں کہ مرکد نشین ہیں آپ صدینہ گزر گئی ہیں کہ مرکد نشین ہیں آپ کونوں مقامِ آج بھی چرچہ ہے آپ کا سانسیں جو لے رہی ہے مقروض کائنات سانسیں جو لے رہی ہے مقروض کائنات اے شاہدو جہان یہ صدقہ ہے آپ کا اے شاہدو جہان یہ صدقہ ہے آپ کا شیر دیکھئے گا تشنا لبوں کی پیاس بجھانے کے واسطے تشنا لبوں کی پیاس بجھانے کے واسطے تیبہ کی سرزمی ہے روزہ ہے آپ کا ہم نے مدینہ پاک بھی لکھا عدب کے ساتھ کیونکہ مدینہ پاک مدینہ ہے آپ کا ہم نے مدینہ پاک بھی لکھا عدب کے ساتھ کیونکہ مدینہ پاک مدینہ ہے آپ کا معاشر میں جائے گا خزر جنڈے کی چھاؤں میں معاشر میں جائے گا خزر جنڈے کی چھاؤں میں دنیا میں جس کے ہاتھ میں جنڈا ہے آپ کا پتر ہل دے تیرے نا تے پھلوی کھل دے تیرے نا تے رب دے نا تے مگنا پوندے آپ پہ مل دے رب دے نا تے مگنا پوندے آپ پہ مل دے تیرے نا تے تو نا ترا ہونے کے لیے اس علاقہ کی خوبصورت آواز حسین کمپیار اور حسین سانا خان جناب محمد اویس اقبال تشریف لائیں اور اپنی حسین حاضری سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں نعرہ تکبیر اچھا نہیں بولنا بڑے مسئلے پیدا ہو چکے نعرہ رسحالت جو دون دون ساں بولنا چھوڑ دیتا ہے ادھوں دے مودی ہو رہا ہے چھ جندہ آگئی ہے تو اڈی مرضی نعرہ رسحالت کوئی طبع نہ آواز نکلے نعرہ رسحالت یہ ہمیرے عقیدے کی ترجمانی ہے نعرہ نعرہ رسحالت ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسحالت حالت گڑی پہلے گیرے چھے موٹر بیتے بھی چڑھنا ہے تے بریک مدینے لگنی ہے نعرہ رسحالت صدق جامہ میں نو اپنے سجن دس گئے نعرہ رسحالت آخر تک نعرہ رسحالت نعرہ تحقیق نعرہ لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم کرتا سمندر کو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا نعرہ لگا ہے نعرہ حیدری زندہ مجمع ہے نعرہ حیدری عظمت و شان اہل پیت محمد عویس اقبال صاحب